محمد ماجد تنولی محمد صحرہ کے جانب سے شدید اصرار کیا گیا کہ آپ تناول میں بسنے والی قوموں کے بارے میں اپنا نکتہ نظر یا نظریہ یا اپنی آرا سے ہمیں اور ناظرین و سمین کو مستفید فرمائیں ان کے مشورے اور ان کی خواہش کے مطابق میں آج تنولی قوم کے بارے میں اپنا نظریہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تنولی کون ہے تنولیوں کی اصلیت کے بارے میں محققین معلفین محرجین اور مصنفین کے درمیان شدید اختلاف ہے کہ ان کی اصل کیا ہے ایک اگر انہیں ہنڈی بشندہ قرار دیتا ہے تو دوسرے کی تحقیق میں یہ مغل ہیں ایک اگر انہیں عباسی کہتا ہے تو دوسرے کی تحقیق میں یہ بنی اسرائیل سے تعلق لکھتے ہیں ایک انہیں اگر تتاری کہتا ہے تو دوسرا انہیں ارانی کہتا ہے یعنی تنولیوں کی اصل کے بارے میں محرجین کے درمیان اختلاف ہے لیکن سوائے جنگ ایک کے اکثریت تنولی قوم کے عقل و دانش اور شعور رکھنے والے اصحاب المفن ان کے نزدیک تنولی بنی اسرائیلی ہیں اور حضرت یقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی اولاد سے ہیں چودہ سو بہتر عیسوی میں اس قوم کے دو سربراہ سردار چاڑا خان اور سردار ممارا خان نے علاقہ سوات اور مردان کے علاقے کو محمود غز نبی رحمت اللہ علیہ کے والد کے اہد میں بدھ مذہب سے خالی کیا تو غزنی کے درہ تنال سے عوان صدات اور پتھان قبائل کے مختلف گروہ موجودہ علاقہ تنول میں جو صبح خیبر پختونہ کے ظلم انصیرہ میں واقع ہے یہاں کربسائے جو آگے چل کر یہ خاندان تنولی سام تنولی نام سے مشروع معروف ہوئے تنولی قوم کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف اپنی یگا لیکن اس قوم کے عظیم کرناموں کو آج دنیا جانتی ہے کہ یہ بڑی بہادر اور شمسیر زن قوم ہے ترکوں سے موجودہ علاقہ تناول انہوں نے بزور شمسیر لیا تھا اس قوم کے بارے میں سب سے پہلے سید مراد علی شاہ علی گڑی انہوں نے کتاب لکھی اٹھارہ سو پچھتر ایسوی میں جو مکتوہ نظامیہ اور جرمین نظامیہ رضویہ الہور پاکستان کے بانی و محتمی عالم اسلام کی عظیم دینی و روحانی شخصیت علامہ مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی نوراللہ مرکدہو کے حکم اور ان کی سربرستی میں انہیس سو پچھتر ایسوی میں اشارت ہوئی اس کا نام تھا تاریخ تنولیا اٹھارہ سو پچھتر میں لکھی گئی اور انہیس سو پچھتر ایسوی میں اس کی اشارت ہوئی دوسری کتاب تنولی قوم کے پہلے مورخ اور پہلے محقق محمد اسماعیل کوکلوی صاحب نے لکھی جو انہیس سو پچاسی ایسوی میں شایع ہوئی اور اس قوم کے اندر اس کتاب کے اندر اس قوم کو باری اکثریت کے ساتھ باری اثنات کے ساتھ انہوں نے جی ثابت کیا ہے کہ یہ قوم بنی اسرائیلی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے ہے تیسری کتاب اس قوم کے ایک عظیم سپور محمد فدا حسین نے لکھی تاریخ تناول کے نام سے وہ انیس سو بہن میں ایسوی میں شایع ہوئی لیکن اس مصنف کا نکتہ نظر یہ ہے کہ تنولی مغلہ ہیں چوتھی کتاب غلام نبی ہان صاحب نے انیس سو ترین میں اسوی میں لکھ کر شایع کروئی اور انہوں نے بھی محمد اسماعیل کوکلی صاحب کی تحتیق کو مانا ہے کہ قوم تنولی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی ہے پانچویں کتاب تاریخ تناول اور بشندگان محمد فرید المعلوم بابا مرہوم اللہ ان کیوں غریق رحمت فرمائے وہ دنیا سے پردہ فرماؤ گئے انہوں نے یہ کتاب لکھی تو یہ دو ہزار عیسوی میں اس کا پہلا ایڈیشن شایع ہوا اور اس قوم کے بارے میں چھٹی کتاب میرے انتہائی قریبی اور مخلص دوست محترم جناب محمد سردار تنولی صاحب نے محفل تنولیاں کے نام سے لکھی جو دو ہزار چھے عیسوی جو دو ہزار چھے عیسوی میں شایع ہوئی اور یعنی اکثر تنولی محققین اور تنولی قوم بنی اسرائیل سے ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے ہے تنولیوں کے آگے کئی درجن و زیلی شاخیں ہو چکی ہیں تو اس قوم کی زیلی شاخوں کے بارے میں میری کتاب ہے موزرم کوٹ تاریخ کے آئینے میں اس کے اندر میں نے درجن و شاخوں کا ذکر کیا ہے اور میری دوسری کتاب تذکرہ من کے عالب عزیز یوسف عزیز اور ڈائریکٹری علماء نظامیہ میں میں اس قوم کے بارے میں مختصر میں نے احوال بیان کیا ہے تاریخ قضو کو شوک رکھنے والے چھے کتابوں کو اور میری ان کتابوں کا مطالعہ فرمائیں تنولی قوم بڑی بہادر قوم ہے اللہ کریم اس قوم کے اندر علماء حفاظ کاری جتنے بھی لوگ دین کی خدمت کرنے والے اللہ نے پیدا کیے ہیں انہیں مزید دین کی خدمت کرنے کی تفیق عطا فرمائیں تفیق عطا فرمائیں